یا اس کے اوپر اپنا تھامنے لگا کے مطلب جیسے کسی نے کیا کیا ویوز لینے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائی کا اشوریہ رائے کی اوپر تفسرہ ہے اس نے ساتھوے تصویر بھی لگا تھی تو یہاں ہمارے ہاں یا تو میوزیشن کامیاب ہے یعنی نوجوان اس کی پیچھے پاگل ہیں جتنے بڑے بڑے سنگرز ہیں آپ دیکھ لیں یوت نے کیا کیا ہوتا ہے ان کے آلبم گھروں میں رکھے ہیں ان کے فوٹوز لگائے ہیں بقاعدہ پوچھتے ہیں ان کو مسائل اتنے زیادہ ہیں لوگوں کی حکوم دو نے پیدا کی ریاست نے پیدا کی کسی بھی طرح سے اب اندھا کہتا ہے چلو یا دو گڑی کے لیے ہاسی لے تو ایک دفعہ میں نے درست دیا تو وہ درست کے بعد صبح و نماز کے بعد فجر کے بعد تو ایک بابا جی مجھے کہتے ہیں پتر درستے بڑا سونا سی یہ پنجابی بھی چھوندہ تو مزہ آجانا دراصل ہمیں جو نظر آتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کا مقصر میں وہ ریکارڈنگ ہے اب میں سے دس بیٹھے ہو یا ایک بیٹھے ہو نہیں مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہاں ایک بیٹھا ہوتا ہے تو ہم ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں بعد کلاسز میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے صحیح بات تو ہم ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ objective پہلے سے ذہن میں کیا ہے کہ یہ چیز لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز ہم ایک تیار کر کے نیٹ پہ ڈالے اس کو public property بنا دیں بس اور لوگ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل پہ بھی لگاتے ہیں ڈاکر زاکر نائک نے ایک بات کی تو مجھے بڑی اچھ لگی کہنے لگے کہ میں نے جو ویڈیو اپنے چینل پہ ڈالی ہیں وہ دو ہزار سے بھی کم ہے لیکن نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو میری ویڈیوز ملینز میں ہیں کیوں کیونکہ ہم نے اس کو فری کیا ہوا یہ نالیج شیرنگ ہے کہ آپ نے اس کو جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں جی اب یہ میرے چینل پہ آگئی یہ تو میری property ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے تو اس سے کیا ہوگا نالیج شیرنگ رک جائے گی آپ تو سام بن کے بیٹھ گئے ہیں دینی نالیج کی اوپر اور دوسری طرف آپ نے لوگوں سے ڈونیشن لی ہے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کسی طور پر بھی اچھا ڈونیشن نہ بھی لیں پھر بھی جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے غلط ہے پھر بھی غلط ہے کہ نالیج کبھی personal property نہیں ہو سکتا ہمیشہ public property ہے وہ کہتے ہیں ہم نے جو اپنے چینل پہ ویڈیو ڈالی ہے میں نے اپنی وہ دو ازار ہیں تو یوٹیو پہ جائیں گے تو میری ویڈیوز کو ملینز کراس کر جائیں گی بھل لوگوں نے اتاری ہیں اس کی شارٹس بنائی ہیں ٹھیک ہے یا اس کے اوپر اپنا تھمنی لگا کے مدلاب اب جیسے کسی نے کیا کیا ویڈیوز لینے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک کا اشوریہ رائے کی اوپر تفسرہ اس نے ساتھوے تصویر بھی لگا زاکر نائک نے تو ویسے بات جاتے جاتے کوئی ایک جملہ ہی کہہ دیا ہوگا وہ بھی ڈونڈنا پڑتا ہے ہاں وہ بھی اس پہ اتنا ویو لے لیا ٹھیک ہے چلو یار اب اسی بہانے وہ والا طبقہ بھی دیکھ لے گا کوئی دین کی بات سن لے گا اچھا بعد میں ہو سکتا ہے اس کو دو چار گالیاں دے دے کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا جو دیکھنے کے لیے میں آیا یہاں تو دینی باتیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے وہ پوری ویڈیو دیکھ جاتا ہے بچارہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی جس کے لیے وہ آیا ہوتا ہے تھم نیل دیکھ کے اب ایک سنجیدہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن دوسرے جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ یہ کر سکتے ہیں چاند اچھا سر اس میں ایک چیز ہے سوری دیر ہو گیا مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے جو لوگ منیٹائز کرتے ہیں ان کو تو ایک فکس یہ سا آ رہا ہے فننیچل کے خواہلیز ہیں لیکن جو اس کو دنیشن پر چلاتے ہیں وہ میرے خواہل میں زیادہ خائدہ میں رہتی کہ اللہ کی طرف سے بھی بات مدد آ جاتی ہے وہ ان کی نسبت ضرور بہتر ہو جاتی ہے آخرت کی اعتبار سے ٹھیک ہے مجھے نا مفتی تارک مسعود صاحب نے کہا تھا تو منیٹائزیشن پہ میری بات رہی کہتے ہیں اچھا آپ نے وہ ویڈیو چڑھائی ہے کہ منیٹائزیشن ٹھیک نہیں ہے ہم کراچی گئے تھے ان سے ملے تھے کھانے پہ بیٹھے تھے تو میں نے کہا ہاں میں نہیں چڑھائی ہے کہتا ہے نہیں ہمارے جامعانے تو فتوہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کہا نہیں ہم ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں کہتا ہے پھر کیسے خرچہ پورا کریں گے میں نے کہا ہم میں اس طرح سے ڈونیشن سے کہتا ہے میں نے شروع میں یہ کام کیا تھا لیکن زیادہ چلانے آپ تھک جاؤ گے بہت جلدی تھک جاؤ گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے دے دیا دوسری دفعہ تیسری دفعہ دے دیا لوگ بھی تھک جاتے ہیں ریگولر لوگ کم چلتے ہیں ٹھیک ہے جوش میں جذبے میں آکے یا کسی نے چلیں کوئی نیت کی ہوئی تھی صدقہ نکال دیا ٹھیک تو یہ تو ہے لیکن زیادہ عرصے تک یہ کام چلتا نہیں ہے تو اس لئے ہم نے جو ہے نا وہ منیٹائز کروا لیا مدلہ ان کے اپنے یہ تھی لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم اس کو چلائیں گے اور اسی طرح سے چلائیں گے جب تھک جائیں گے بند کر دیں گے ہم نے اس کو منیٹائززیشن پر نہیں چلانا بند کر دیں گے بھٹھیک ہے جب تک چلتا رہا چلاتے رہیں گے اور ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی اپنی طرف سے اس میں کوئی خرچ کرنا پڑا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ چلیں وقتی طور پہ کچھ در در سے پکڑ لیا ٹھیک ہے لیکن اگلے مہینے وہ بیلنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک ایسا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے وہ چل رہا ہے جتنے خراجات ہیں وہ سارے ہمیں کچھ لوگ فیز دے دیتے ہیں کچھ ڈونیشن میں آ جاتا ہے وہ چل رہا ہے مفتی صاحب کی ایک میں لیکچر دیکھ رہا ہے تو بھی وہ خاتونہ کے کچھ بیٹھنے لگی ایڈ پہ میں نے کہا یہ کیا ہوں مونیٹائزیشن کے یہ ہی ہے کنٹرول نہیں بیٹھ سکتا ہے دیکھیں اب مولانا تارک جمیل صاحب کا جو ہے وہ چینل ایسی میں نے کھولا یہ سوچنے کے لیے کہ یار دیکھیں تو صحیح جن لوگوں نے مونیٹائز کروایا ہوئے تو کس منیاد پہ کروایا ہوئے اور یقین میں نے شروع میں ہی جو ایڈ آیا عورتیں ناچ رہی ہیں لیکچر ہوگا وہ کیا اثر چھوڑے گا کوئی اثر نہیں چھوڑے گا تو دراصل ہمارا مزاد ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی پھل مل جائے جبکہ اکثریت میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جاتے تو اس کے بعد اس کا کام کھانتے ہیں آپ کام درکر سارے میں کھانتے ہیں ان کی زندگی میں اتنا نہیں ہے لیکن اب جس کارس تانیچر ہمیں دنیا میں ہی پھل مل جائے ہیں یہ بات دیکھیں زندگی میں تو لوگ آپ کو مطلب امام شمام نہیں مانتے ٹھیک ہے تو مرنے کے بعد ہی بندہ امام بنتا ہے ایک سٹوڑن مجھے کہنے لگا کہ سر میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں تو کیسے بنوں تو میں نے کہا بس مر جاؤ علم حاصل کرو اور مر جاؤ ٹھیک ہے تو زندگی میں کوئی تمہیں بڑا نہیں مانے گا تو یہ بات ٹھیک ہے زندگی میں تو دیکھیں نبیوں کا بھی انکار ہوتا ہے لوگ کیسے کیسے نبیوں سے بیہیو کرتے ہیں آتیب اسلام نے ایک بار افسوس کرتے رکھا تھا کہ حیرت کے بات ہے لیجن بننے کے لیے اچھنے بھی یہ بات کی تھی کہ مرنا بڑھتا ہے پھر مدد جاتا ہے لیکن بات ٹھیک ہے ایسے میں صرف ابھی بیرم تلکہ سے سوال ہے طارق حصول صاحب کی حوال ہے کہیں تو میں پوچھ لوں جی طارق حصول صاحب چار شادیوں پہ جانا شادیوں پہ بڑا حضور دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں مطلب ایک چیز کوئی حرام تو نہیں ہے نہیں راکھ صاحب یہ تو یہ اتنا اوور ہو کے اس کا بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں سوسائٹی میں دیکھیں ہر طرح کے کچھ لوگ سنجیدہ مزاج کی ہیں ٹھیک ہے سنجیدہ مزاج کے لوگ سنجیدہ لوگوں کو سنتے ہیں کچھ لوگ جو فنی مزاج کی ہیں کچھ لوگوں کا مزاج جو ہے نا وہ طبعان مضلب اس میں فن اور اس چیز کی طرف تو وہ ان کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بہت سے لوگوں کو علامہ ناصر مدنی بہت پسند ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف ٹیسٹ ہیں چلیں کوئی بندہ ادھر سے نہیں سن سکتا ادھر سے سن لے سنجیدہ بات کے لیے سنجیدگی ہی بہتر ہے بس آپ کا مزاج سنجید ہے نا تو اس لئے آپ کو ہمیشہ سنجیدہ لوگ اچھے لگیں گے ٹھیک ہے آپ کے مزاج میں سنجیدگی ہے اور جس کے مزاج میں جو ہے وہ سنجیدگی نہیں ہے مزا ہے غالب ہے تو اسے مزا والے لوگ اچھے لگیں گے وہ کہے کہ یہاں دین کو بڑے لائٹ انداز میں پیش کر رہا ہے سیرہ صاحب یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کو تذریعہ غلط ہے کہ میرا مزاج اگر سنجیدہ ہے تو مجھے سنجیدہ لوگ ایسا نہیں ہے ہم اختلاف کر سکتے ہیں مزا اور بدتمیزی میں بڑا لطیف سا ڈیفنس رہا جاتا ہے اس لئے وہ مزا کو پیٹرول کرنا پاس محبتے میں مشکل ہوتا ہے یہ ہو سکتی ہے ہماری قوم اس وقت دو چیزوں کی دلداد ہے نوجوان وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان کو کیسے لے کے نوجوان نسل دو چیزوں کی طرف بھاگتی ہے میوزک اور مزا جھکتے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے ہاں یا تو میوزیشن کامیاب ہے یعنی نوجوان اس کی پیچھے پاگل ہیں جتنے بڑے بڑے سنگرز ہیں آپ دیکھ لیں یوت نے کیا کیا ہوتا ہے ان کے آلبم گھروں میں رکھے ہیں ان کے فوٹوز لگائے ہیں بقاعدہ پوچھتے ہیں ان کو اور دوسرا سب سے زیادہ کامیاب آپ کے ہاں کیا ہے یہ جیسے پرینکس کہتے ہیں یہ ویڈیوز ہاں ویڈیوز جو آپ دیکھ لیں جن ویڈیوز میں مزا ہے ذرا آپ ان کی وہ دیکھیں ریٹنگ دیکھیں کہاں پہنچتی ہے وہ پوری قوم کا مزا دیئے ہاں پیچھے فیکٹرز کی ہیں آپ یہ کیسا ہیں ڈپریشن زیادہ ہے شاید یہ وجہ ہے ٹھیک ہے مولوی بھی وہی مشہور ہوتے ہیں مولوی بھی وہی مشہور ہوتے ہیں جن کے مزا غالب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم مزا کو پسند کر رہی ہے اچھا کیوں پسند کر رہی ہے سنجیرگی کیوں نہیں پسند کر رہی تو میں نے کہا کہ پیچھے فیکٹرز مختلف ہو سکتے ہیں مسائل اتنے زیادہ ہیں لوگوں کی حکوم دو نے پیدا کی ریاست نے پیدا کی کسی بھی طرح سے اب بندہ کہتا ہے چلو یار دو گڑی کے لیے حاسی لے یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ وہ زندگی تانگاہ پر خود خیشی کر لے نہیں صرف میں سمجھتا ہے یہ اچھا ہے جیسا آپ نے کہا قوم کا مزاج یہ ہے تو اس میڈیم کے ذریعے دین سکھا دے کوئی کسی کو اللہ تعالی نے مزاج نگجھ لیا ہے میں خال میں مختلف مزاج باقی رہنے چاہیے اور مختلف مزاج کے سریعے جو لوگ کام کر رہے ہیں اب مولانا تارک جمیل دیکھیں ان کے مزاج میں سنجیدگی ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا ایک اور مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ کسے کہانیاں اور ضعیف اور موضوع روایتیں ذرا زیادہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے ویسے مزاج میں سنجیدگی غالب ہے اور ان کی فالونگ بھی دیکھ لیں مضعب کم تو نہیں ہے ان کی مطلب ان کی مطلب سبسکرائبر زیادہ ہے مفتی تارک مسئول صاحب سے ٹھیک ہے تو مختلف مزاج کے لوگ ہیں ڈاکر سرار صاحب ان کے مزاج میں اپنا ایک انداز ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ پیش نظر کیا مقصد کیا ڈاکر سرار مزاج کا پیش نظر مقصد تھا مزام کا قیام مزام کے قیام میں پھر جان بھی لاتی ہے اس میں وہ مزاہ اگر آجے تو وہ بندہ پھر اس میں درہا ڈگم دا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد دیتا ہے صرف دعوت صرف دعوت تو بندہ کسی بھی طریقے سے دے سکتا ہے وہ مزاہ ہوگا تو اس میں زیادہ پیدا ہوگا مختلف آڈینس کو مختلف سپیکرز نے ٹارگٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر انہوں نے مختلف قسم کی آڈینس میں جس کو ایک سپیکر ٹارگٹ نہیں کر سکا دوسرے نے اس کو ٹارگٹ کر لیا اب مجھے یہ اس کا جملہ نہیں بھولتا کیا نام ہے علام ناصر مدنی کا اس کو الہدیسوں نے بہت زیادہ کریٹے سائز کیا کہ یار کیا ہر وقت جھکتے مارتے رہتے ہو ممبر پہ بیٹھ کے مضائی کرتے ہو تو اس نے ایک جملہ کا کہتا ہے مجھے ٹک ٹاک کی کنجریاں بھی سنتی ہیں ٹھیک ہے بہت بڑا جملہ ہے اس کا بہت بڑا یعنی میں نے ان میں پینیٹریشن کر لی وہ تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی تمہارا نام سن کے جو ہے وہ شاید اپنے کانوں میں انگلیاں دے دے یعنی مولوی کا نام سن کے مجھے وہ بھی سن رہی ہے یہ میری کامیابی ہے تو یہ بات اس کی بہت عدتک ٹھیک ہے تو ایک پہلو اگر ناکامی کا ہوتا ہے تو ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس نے کانٹیبیوٹ کی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہئے دوسرے پہلو سے ہر وقت کرٹیسیزم کی تلوار لے کے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہئے ہمارا ایک مزاج ہے ہم ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اور بھی لوگ ہیں دین کا کام اور بھی لوگ کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم سے بھی اچھا کر رہے ہیں ہوں سکتا ہے آخرت میں وہ ہم سے آگے کھڑے ہوں یہ بھی بڑا ہے مطلب ہر کسی نے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے اس نے اس کو جنت کے کسی آلہ درجے میں پہنچایا ہوتا ہے آخرت میں جائے گے پتا چلے اچھا جن کو لوگ دنیا میں یہ آلکہ سمجھ رہے تھے وہ آخرت میں آگے نکل گیا ایک شاگرد اپنے اس ساتھ سے بڑھ گیا ٹھیک تو قرآن نے کہا کہ وہ تو یوم التغاب انہیں یہ خیر بڑی ضرورت ہے اس کی ہر بندے نے کنٹیبیوٹ کیا ٹھیک ہے مجھے وہ مزاج پسند نہیں ہے جو ڈاکٹر سار صاحب کی لائف پر ہوا تو پروگرام میں میں وہاں مروح تھا وہ سے لیکھ کر شانت ہے جتنے بھی علماء ہیں جو خاموشی سے بیٹے ہوئے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے جیسے مفتقاری کنسوس صاحب آئے ہیں لوگوں نے وہ پوری سپیچ پورے یعنی ذوق سے شوق سے سنی اس پر رسپونس کیا لوگ ہسے کہہ کے لگائے وہ چیز سوالات کی مجھ میں کوئی انگیج کر لیا انگیج کر لیا بہن بڑے لوگوں نے یہ مزاج منا دیا مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب جس طرح بائشہ نے بات کیا یونیورسٹری والے وہ مدنی صاحب کو اتنا زیادہ نہیں پسند کرتے جتنا ڈاکٹر صاحب نے یونیورسٹری لیکچر دیئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک مزاج بنایا اپنا آرلین سے انہیں تیار کیا ان کی بات سننے کے لئے میرا موقف یہ ہے کہ جو سپیکر ہے اسے کوالٹ ہی بنانی جائے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مختلف مزاج کے سپیکر ہیں انسان اور آرڈینس بھی مختلف مزاج کی ہے ٹھیک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ مختلف مزاج کے سپیکر ہوں اور وہ مختلف آرڈینس کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں اور اس آرڈینس میں کوئی دین کی دعوت کا کام کریں ایک سپیکر سب کے لئے شاید بہت مشکل ہے کہ سب کو اٹریکٹ کر لیں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے سید زیادہ تناؤں کا وجہ یہ بنی ہے کیونکہ اسلامی حکومت کا وہ سبوں نہیں باقی اگر تو بالفرز اسلامی حکومت ہوتی تو وہ کہہ دیتی کہ فلانہ بندہ فلانے مزاج کے ان لوگوں کو دعوت دے گا فلانہ فلانے مزاج کے ان لوگوں کو دعوت دے گا تو پھر سب میں ایکسپٹیویلیٹی آجاتی کہ یہ ہماری امت کی طرف سے فیصلے آ رہے تو وہ سب لوگ اس کو خوبی کر لیں میں آپ کو اپنی بات سناؤ یہ ہمارے ساتھ پیچھے ایک کیر کا لانگ گاؤں ہے ٹھیک ہے بہت سے گاؤں تھے جب لاہور شہر پھیلا تو گاؤں جو ہے وہ اس کے اندر آگئے شہر میں آگئے تو یہاں کبھی کبھی میں درست دیتا ہوں ٹھیک ہے اور کبھی جمعہ بھی پڑھا دیتا ہوں گاؤں میں کافی بڑی مسجد ہے پنجابی بھی چھونتا تو مزہ آ جانتا مجھے پنجابی آتی نہیں ہے اب وہاں جتنے آتے ہیں وہ سارے پنجابی والے ہیں وہ بڑے کامیاب ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ وہ ایک خاص حلکہ ہے اس حلکے کو پنجابی سپیکر ہی پسند آتا ہے اردو والا اس کو پسند نہیں آتا اب کیا کریں گے آپ کیونکہ اس نے ساری زندگی بولی پنجابی ہے آج سکھوں کو اگر آپ کو تبلیغ کرنی پڑ دیا ہے تو آپ کا پنجابی سپیکر کامیاب ہوگا اردو والا نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا نہیں صحیح بات ہے اچھا سکھ بھی سنتے ہیں ناصر مدنی کو علامہ ناصر مدنی کو علامہ تو وہ نہیں ہے لیکن خیر بارل جی نتیبہ ہی سنتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک آڈینس پیدا کر لی ہے ایک آڈینس پیدا کر لی ہے اب ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں دیکھیں خاص انداز ہوتا ہے تقریر کا ہیکے لگانا اللہ کے ساتھ ڈو آگیا لیکن گاؤں میں ہمارے جیسا کوئی خطیب چلا جائے گا اردو بولنے والا یار اس کو اتاروں کو کم کام کا مولوی کو بٹھاؤ آڈینس مختلف ہے ان کی ذہنی سطح مختلف ہے تو اس لیے مختلف مزاج کے لوگ اگر دینی کام کر رہے ہیں تو یہ اچھا ہے یہ خوبصورتی ہے ایکسپٹ کرنا چاہیے اس کو اپریشیئٹ بھی کرنا چاہیے